جنابِ ڈیپٹی سپیکر کوئی قاضی ہوگا تو اپنے گھر ہوگا ہمیں کسی قاضی کا باہر نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کے اندر تحریف کریں آپ ختمے نبوت کے قانون کے اندر تحریف کریں آپ ابھی میری بیان اسرائیل کی بات کر رہی تھی آپ کو پتہ مرضیوں کا سب سے بڑا سینڈر کام پہ ہے جنابِ ڈیپٹی سپیکر that is in haifa اسرائیل اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے پاکستان سے سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے اسے ہماری عدالت نے اس فیصلے کے اندر تیرہ شکیں ایسی ہیں جس کے اندر صراحتاً قرآن کے اندر تحریف کرنے کی اجازت دی ہے سر ہم اگر رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی اسیمبلی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر حل کرنے دیں وگر نہ قرآن کی تحریف کے اوپر یہ اشارہیں پرجیں گی لاکھوں کے سمندر کے ساتھ کوئی قاضی صاحب کہتے ہیں قاضی صاحب قابل احترام ہے سر سب سے پہلے اس ایوان کی کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ باب کی اندر ہے اور انسلامی ہسٹری کے اندر جیورسپیٹنس کے اندر کنٹیمٹ آف کورٹ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے وہ قاضی اگر کسی اور بات پر جواب دے ہے تو وہ اس بات پر بھی جواب دے ہے کہ اس نے قرآن کی اندر تحریف کی ہے اور اس کے اوپر یہ ہمارے ایوان کے ملان عبدالغفور حیدری صاحب اتنے سینئر میمبر ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں علی محمد صاحب میرے بھائی موجود ہیں سر کو بتائے گا کہ وہ لانڈ جسٹس کی پبلک ہے وہ اس کی میٹنگ کب ہوگی اگر وزیر قانون صاحب اس کا آج ہی اعلان نہیں کرتے سر تو سر میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے اس فیصلے میں موجودہ حکومت شامل ہے لاس ٹائم بھی ختم نبوت کے سشو پر یہ آواز بلند ہوئی تھی سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آلے رسولہ ٹائم دیں گے میں ایک بات ارز